قیامت والے دین اس کی شام دیکھا سات کیٹرگریم کے لوگ ہیں حضور نے فرمایا قیامت والے دین کس دن کوئی عرص کے سایہ عرص کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ تعالیٰ انسان لوگوں کو عرص کے سایہ میں جگہ آتا فرمائے گا عرص کا چھوٹا سایہ تھا اب جو ایسی نظریں تو گھر ہی وہاں کھاں سے لوگ دیکھا حضور نے فرمایا سات کچھ قسمت لوگ وافر باؤ اللہ ہم سب کوئی رشاہ میں چھوٹا سب سے پہلا نام حضور نے فرمایا امامون آدھرون آج ساری دنی عدلیہ کو دیکھ رہی تھے سب چوبیس کروڑ کیا عدلیہ پر نظریں میں کہتا ہوں کہ ہاں کیا نظریں ہیں وہاں بھی نظریں وہاں بھوٹی حضور نے پہلا نام جس میں لیا اللہ کی عرص کے سائے میں فرمایا آدل بادشاہ کو رم بڑائے گا آجا کوئی تیرے عرص کے سائے میں کھر وہاں فرمو اللہ اس کی عدلیہ ہمیں بنائے ہم تکے نہ لیں ہم مظلوم کی سکھیاں نہ لیں حضور نے فرمایا مظلوم کی بڑوا سے بچو کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی بڑھتا نہیں ہے کہ امام آدم کرنا ہے حضر کرنے والا ہوں وہ عمران مرے اپنے کو پھر فرمایا دوسرا وہ شخص جو اللہ کی عرص کے سائے میں بھوٹا فرمایا ایسا جوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں مظلوم ہے نفر دی ایسا شخص کل کو روک عنا کل دل پر سکھت جس کا دل مظلوم میں لگا رہے جب تک نکل گئے دنیا کے کام کرنے تھے تعلیم بھی تھی ملازمت کی ہاں جب واپس آیا کو اس کے سینے کو کھٹ پڑ دی میں اپنے رب کے گھر میں آ گیا جس کا دل مظلوم میں ایسا لگا ہوا رہے وہ کامت باردن عرص کے ساتھ نمبر چار ایسے دو شخص جو اللہ کیلئے محبت کرے بارسی بار میں آپ سے اللہ کیلئے محبت کروں اس لئے محبت کروں کہ آپ دن جیم میں پانچ ہزار کا لوگ ڈال دی نہیں تو جس پہ کرو دو شخص حضور نے فرمایا جو اللہ کیلئے محبت کریں جن کی باردن اللہ کی عرص کے سائر پانچ ہی پانچ ہاں میں اس کو پڑھ کرنا میں نے کہا میں ضرور پتھم گا اور ان تنکرین حدیث گر میں جائے کوئی نہیں سب گھر والے گئے ہوئے سے کم نے کمرے میں گئے کم نے بیٹھے سے حضور نے فرمایا تنہائی میں بیٹھا تھا وراجو اور وہ خوش قسمت تنہائی میں اس نے اندرہ کو جب یاد کیا رسول جو نے فرمایا تنہائی میں اس نے رب بیس انداز سے یاد کیا وفادت آئے نہ ہو اس تنہائی میں رب کی یاد سے اس کی آنکھوں میں آنسوں چھانچھان برس نے مر گئے اس کے ساتھ اللہ میرے برادران اور پھر فرمایا وہ شخص جس کو آلہ قسم کی خاندام کی خوبصورت فاتھوں برائی کی دعوت دے اور اس کے جواب میں کہے میں اللہ سے دردتا ہوں میں دھوٹا ہوں اس مرے کام پر حضور نے فرمایا ایسا شخص حس کے ساتھ آخری آخر عضور نے فرمایا تو مان جائیں سنیے مراجر تصدقہ بسندقہ دن فرق پاہا حتیٰ لا تعلق شبان ایسا شخص اس نے چھوٹ کے صدقہ کیا خیرات لی خموشی سے کسی کو نہ بتائے جو بھی ہے میں کی موت میں نہیں جاتا شب کر اس نے کسی غریب ہنکھی کی جیب میں ڈال دیا حضور نے فرمایا اس نے اتنا خموشی سے لوگ اسے سیکرٹ رکھا سیکرٹ جی لکھی میں جانے بہت جانے میں جانے بہت جانے فرمایا اتنا چھوٹی اس نے خیرات کی کہ جب در ہاتھ سے کی تو بھائیں ہاتھ کو پتا دیتا اس نے کیا بلکی اس کے سائے خبہ دعا اللہ ہم سب کو